بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کما یلقو بجلاله الحمدللہ کما یلقو بشانه اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہ بالغداو و دین الحق یظہرہو على الدین کلی صدق اللہ العظیم سورہ توبہ آیت نمبر تین تیس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بے جا جا تاکہ تمام ادیان پر بلند اور غالب لرے صدق اللہ العظیم عقید خطب نبوت کی وضاحت کے سلسلے کے اندر ہماری آج کی یہ ساتھوی نشست ہے اس نشست کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب نبوت کے اوپر قرآن کریم نے جو آیات پیش کی ہیں ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب نبوت کا تذکرہ ہے اس کو لے کر حاضر ہوئی ہے اور ہم نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے کیا نقطہ بیان کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب نبوت کے اوپر کامل اور مکمل ایمان لانے میں ہمارے لیے یہ نقطہ بہت اہم ثابت ہوگا سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بلعالمین آیت نمبر تیس میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ذات وہ ہیں جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدایت اور دین حق دے کر بے جا جا تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب اور بلند رہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر بے جا تاکہ آپ کا دین تمام ادیان کے اوپر بلند اور غالب رہے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کو اللہ نے آسمانی کتابیں دی بعض کو بعض کو صحائف دیئے ان تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا وہ کیسے ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتی ہیں تو گویا کہ ہم نے تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو آپ کو دین لیا کہ تمام ادیان کے اوپر غالب اور بلند رہے گا مطلب یہ کہ جتنے بھی ادیان اللہ کے نبی سے پہلے اس دنیا میں آئے جتنے بھی انبیاء اکرام کی شریعتیں اس دنیا میں اللہ کے نبی سے پہلے آئیں ان تمام شریعتوں کے اوپر ان تمام ادیان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہے اور بلند ہے اب معاذ اللہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے نبی کے بعد جیسا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی ذلی بروزی یا کسی قسم کے نبی جو کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کو مانتے ہیں وہ آئیں گے تو نعوذ بللہ ہم قرآن کریم کہ اس آیت کا پھر سراحتا انکار کرنے والے ہوں گے کیونکہ اگر ہم اللہ کے نبی کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی مانتے ہیں تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ کے نبی کا دین جس کو اللہ رب العالمین بلند اور غالب ہونے والا فرما رہی ہیں پھر وہ بلند اور غالب نہیں ہوگا بلکہ بلند اور غالب دین پھر وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے بعد جن کو مرزا غلام احمد قادیانی جو لوگ ان کے پیروکار ہیں جو ان کو اس کا اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے نعوذ بللہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کی جو نبوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کا دین جب پھر مغلوب ہوگا جب دوبارہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں نعوذ بللہ معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ذلی برودی کسی قسم کا کوئی نبی اگر ہے تو پھر معاذ اللہ ہم اس آیت مبارکہ کا انکار کرنے والے ہوں گے وہ اس طرح کہ اللہ نے اس آیت میں تو یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے بلند ہے اور غالب رہنے والا ہے اور اگر ہم اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی نبی کوئی ذلی برودی نبی تسلیم کر لیں تو پھر ہم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا انکار کرنے والے ہوں گے جو کہ ہمارے ایمان کو ہمارے اندر سے ختم کرنے کے لئے کافی ہوگا تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کامل اور اکمل ایمان لانے کی تفق نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کا